بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیسٹی ڈیشیز میں افشا نظیر آج آپ کے لئے اپنے کچن میں لے کی آئی ہوں خجور اور دہی کی لسی جو بنانی بہت ہی آسان اور بہت ہی یمی اور مزے کی بنتی ہے لیکن اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ریٹ کلر پر کلک کر کے کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک اندبانہ نہ بھولیں اس سے میری ریسیپی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ریمتو اور برکتو کا مہینہ آ رہا ہے تو آج اس لحاظ سے میں صبح سہری کی ٹائم کے لئے لسی لے کے آئی ہوں جو خجور اور دودھ اور دہی کے ساتھ بنتی ہے بہت ہی پاورفل ہوتی ہے اس سے انرجی حاصل ہوتی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے پیجئے اور دودھ میں نے لیا ہے فل فیٹ دودھ ہے گھر کا ابلاؤا تھنڈا دودھ ہے جیسا کہ آج کل موسم گرمی والا ہے اگر آپ پا دل کرتا ہے تو آپ آئس کیوبز ڈالیں نہیں دل کرتا تو نہ ڈالیں خجوریں لئی ہیں میں نے فور ٹیبل سپون ان کے میں نے گھٹلیاں نکال کے رکھ لیا ہے آدھا کپ میں نے دہی لیا ہے دہی بھی جو ہے وہ گھر کا ہے اور چینی اگر آپ پا دل کریں تو ڈالیں میں ملک پاورڈر ڈال لی ہوں ایک گلاس دودھ لیں گے اس کے اندر خجور شامل کریں گے ملک پاورڈر ڈال کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر دہی کو شامل کریں گے اور ہینڈ پیٹر کے ساتھ یہاں بلینڈر ہے جگ ہے جس میں بھی آپ ازیلی آسانی سے سمجھتے ہیں اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری خجور کی لسی جو ہے وہ تیار ہوگی ہے اس کو میں نے گلاس میں نکال لیتی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی زبدست بنی ہے صبح سہری کے ٹائم آپ پیئیں مزے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں آپ کو بڑی زبدست اور انرجیٹک جو ہے وہ میں نے ڈرنک بتایا ہے صبح سہری ٹائم آپ پیئیں سارا دن آپ کو کوئی ویکنس فیل نہیں ہوگی اوپر تھوڑے سے میں باداموں کے ساتھ اس کو گانش کر رہی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے میری ویڈیو کا لائک کیجئے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے اور کامرش باکس میں بتائیے آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں حفظ و مان میں رکھیں میرے لئے دعا کیجئے اور دعاوں میں یاد دکھیں اللہ حافظ